تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک اس کرام کے ذریعے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہے میں پرائیویسی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتا وہ پاکستان کے ایک صوبے کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ میں ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب گیا تو وہاں انہیں عمرے کے لیے بھی ہمیں لے گئے تو عمرے میں انہوں نے پروٹوکال دیا تو بلکل پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے ہی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو فجر کی نماز تھی تو نماز میں امام صاحب نے کچھ تلاوت کی تو امام صاحب رونے لگ گیا اور جو میرے دائیں بائیں لوگ تھے وہ بھی رونے لگ گیا میں سوچوں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں اور مجھے رونے ہی نہ آئے اور جب سلام پھیرا تو سب کے گال بھیگے ہوئے تھے امام صاحب کی بھی گھگی بندی ہوئی تھی مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے تو رونے ہی نہیں آیا پتہ نہیں کوئی ایسی کیا خاص بات تھی تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا اس نے کہا آپ نے سنا نہیں جب انہوں نے کہا تھا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ آئِيُحَ الْمُجْرِمُونَ تو اس پر امام صاحب کی رونے لگ گئے تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ پاک کہیں گے کہ آخرت میں سب لوگ اکٹھی ہوں گے بیٹھے ہوئے تو اجانک اللہ پاک یہ کہیں گے کہ اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ تو ایک دم ایک دیوار گرے گی اور کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے کچھ لوگ ادھر ہو جائیں تو اس بات کا خوف ہوا کہ کم ہم کہیں دیوار کے پرلی طرف تو نہیں ہوں گے تو وہ جو چیف جسٹس تھینا وہ کہتے میں اس وقت تو نہیں رویا لیکن اپنے کمرے میں آکے میں نے دیوار پر سر مار مار کے رویا کہ میں نے قانون کی اتنی کتابیں پڑی ہوئی ہیں لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ بحق نے قرآن میں کیا کہا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب اس بچے نے تلاوت کی تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے کہا بطین ایوز زیتون قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی بطوری سینین اور جو تور سینہ کے پہاڑ کی برحاضر بلا دل امین تو ہم میں سے کتنے اور انسان کو بہترین خلق سے پیدا کیا تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس طرح کی عجیب ڈیفرنٹ قسم کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ بحق نے یہ کیوں کہا ہے البتہ یہ بات میں آپ سے تو نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی البتہ پچھلی حکومت میں ایک دفعہ حکومت نے بلایا تھا تو مجھے بھی انہوں نے ایک سپیکر کے طور پر بلایا تھا اور موضوع کی نویت ایسے تھی کہ تمام نوجوان تھے چار ہزار پانچ سو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑا ہوا ہے آپ یقین کریں کہ وہ چار ہزار پانچ سو جو کہ پوسٹ بیجوئٹ تھے پی اچ لی بھی تھے ان میں سے ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے کی خیال آیا کہ میرے بہت ہی پیارے دوستو بہت ہی پیارے بھائیو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے اس حساب میں ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی حساب دے رہے ہوں گے حضرت عمر حضرت علی بن نبی طالب عثمان صحابہ یہ سب حساب دے رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری اور میں اور آپ بھی وہاں کھڑے ہو کہ اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے آج کی اس تقریب میں میرے خیال میں میں آپ سے دس بدستہ گزارش کرتا ہوں ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ آپ کے بچے کے ایف ایسی میں نمبر نہیں آئے اس بات پر گھر میں دس دن سوگ ہوتا ہے تو اس بات پر بھی سوگ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے بچے کو کیا مجھے بھی نہیں پتا میں ایک جگہ کا بڑا افسر ہوں میں بہت مالدار ہوں میری بڑی پراپرٹی ہے میں نے ایک دفعہ بھی قرآن کو مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھا آپ حضرات کچھ لوگ کا تعلق آرمی سے ہے آپ ایک ایکسپیڈیشن کے لیے کوئی بھیجیں اور ان کو ایک مینول دیں جس میں سارا روڈ میپ ہو اور وہ آپ کا جو بندہ ہے وہ وہاں جائے اور جا کے وہ روڈ میپ ہی نہ کھولے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم یہاں آ کر لارجر دن لائف کوئی کام کر کے جا سکے نبی کو مثال کے طور پر بھیجا اور ایک مینول بھیجا میں آپ سے صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں کوئی لمبی چوڑی آپ سے کوئی مذہبی گفتگو نہیں کر سکتا صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ایک عہد کر لیجئے کہ آج سے کل سے نہیں آج سے گھر کے تمام افراد کو اکٹھے کر کے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے سارے لوگ احتمال سے قرآن کا کم از کم ایک رکوع درجوے کے ساتھ پڑھیں گے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ یہ گھر میں کرنا شروع کر دیجئے قرآن خود مولم ہے قرآن خود ہمیں سکھانے لگ جائے گا جہاں آپ کو کوئی مشکل کامپلیکیشن ہو تو علماء حضرات سے رابطہ کیجئے لیکن قرآن ہمیں خود پڑھنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم سے مخاطب ہوا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پر ابتہ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے آپ کو بھی میں کمٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ خاص طور پر ہماری بیٹیوں اور بہنیں کتنے لوگ اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک رکوع قرآن کا پڑھا جائے گا ہماری اولاد ہمارے بیوی بچے ہمارے گھر کے ملازم ہمارے خات کھانا کھانے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے پڑھا لکھا کھلا کے پتہ نہیں کہاں کہاں پچھا دیا وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے اتنے مالدار اتنا سب کچھ تھے آپ نے ہمیں ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھ کے مفہوم بتایا آپ کو پتہ نہیں سورہ قحف میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں سورہ آراف میں کیا لکھا ہوا ہے تو میرے بھائیو یہ میری گزارشتی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے